بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیس رحم بالا ہے الاسلام را کتاب انزلناہو الیکن تخرجنات من الظلمات الانور بیدن ربهم الى قراط العزیز الحمید الاسلام را یہ ایک پرنور کتاب ہے اس کو ہم نے تم پر اس لئے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ یعنی ان کے پروردگار کی حکم سے غالب اور قابل تعریف اللہ کے رستے کی طرف اللہ اللہ لگی له ما فی السماوات و ما فی الارض ووید للكافرین من عذاب شدید وہ اللہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور کافروں کے لئے عذاب سخت کی وجہ سے خرابی ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَقُدُّونَ عِنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا جو آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی کہتے ہیں یہ لوگ پرلے سرے کی گمراہی میں ہیں وَمَا أَغْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمٍ يُبَيْنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام اللہ کھول کھول کر بتا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ غالب اور حتمت والا ہے وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریخی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو اللہ کی دن یاد دلاو اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابر و شاکر ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَتُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَادِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَتَّحْيُونَ لِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو جبکہ تم کو فیرون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی وہ لوگ تمہیں بڑے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری نرکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آدمائش تھی وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَوْتُمْ لَأَجِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَخَوْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کروگے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کروگے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَتْبُوْ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَنِعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَلِي حَمِيدٌ اور موسیٰ نے صاف کا کہہ دیا کہ اگر تم اور جس میں اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز اور قابل تاریخ ہے أَلَمْ يَأْفِكُمْ نَدَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَجُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيدٍ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں کونسی جو تم سے پہلے تھے یعنی نوحو اور عاد اور سمود کی قوم اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے موہوں پر رکھ دیئے کہ خاموش رہو اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور جس چیز کی تک تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں قالت رسلوم افی اللہ شفق فاطر السماوات والارض یدعوكم لیغفر لکم من ذنوبكم ویؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بچر مثلنا تریدون ان تخدون عن ماں کانا یعبد آباؤنا فأسونا بسلطال مبید ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مدت مقرر تک تم کو محلت دیں وہ بولے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو تمہارا یہ منشاہ ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوچھ سے رہے ہیں ان کے پوچھنے سے ہم کو بند کر دو تو اچھا کوئی کھری دلیل لاؤ یعنی موجزہ دکھاؤ کہت لهم رسلهم ان نحن إلا بشر مثلكم ولكن اللہ يمنی على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأجیكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى اللہ فل يتوکر المؤمنون پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہاری جیسے آدمی ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کی حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے وما لنا ان لا نتوکر على اللہ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَسْنُونَ اور ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے رستے بتائے ہیں اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو اس پر صبر کریں گے اور اہلِ توقل کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ تو پربردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو حالات کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَوَفَ لَقَانِي وَخَوَفَ وَعِيدٍ اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کریں گے میں اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کریں وَاسْتَسْتَعُوا وَخَادَكُنُ مُجَدَّارٍ عَنیدٍ اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی پتہ چاہی تو ہر سرکش زدی نامراد رہ گیا مِن وَرَائِنِ جَهَنَّمُ وَيُفْخَا بِمَّا إِن فَدِيدٍ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیف کا پانی پلایا جائے گا يَتَجَرَّعُنُ وَلَا يَكَادُوا تِیغُنُ وَيَأْسِي بِالْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَالٍ وَمَا هُوَ الْمَيِّسٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابُ الْغَلِيضِ وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا اور اس کے پیچھے سب عذاب ہوگا مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ رِیحُ کِیَوْ مِنْ عَاصِفِ اللَّهِ اَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَا شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے آمال کی مثال ذات کسی ہے کہ آنڈی کے دن اس پر دور کی ہوا شلے اور اسے اڑا لے جائے اسی طرح جو کام وہ کرتے رہے ان پر ان کو کچھ دسترس نہ ہوگی یہی تو پرلے سرے کی گمراہی ہے اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ اِن يَشَأْ يُزْهِرْكُمْ وَيَأْسِ بِخَلْقٍ جَدِیدٍ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْزِیدٍ اور یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں وَبَرَجُوا لِلَّهِ جَمِعًا فَقَالَ الْضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْ تُوْرُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْ لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيطٍ اور تیامت کی دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ضعیف العقل متبع اپنے روثاء متکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیرو تھے کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے دفع کر سکتے ہو وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے کوئی جگہ گریز اور رہائے کی ہمارے لیے نہیں ہے وقال الشیقان لما قضی الامر ان اللہ وعدكم وعد الحق ووعستكم فأخلستكم وما كان لي عليكم من سلطاني إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومونی ونوموا أنفتكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخی این کفرت بما اشرستمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب أليم جب حساب كتاب کا تام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بھلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آفی کو ملامت کرو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لئے درد دینے والا عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے وہ بحیثوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے وہاں ان کے صاحب سلامت سلام ہوگا اَلَمْ تَرَكَيْسَ ضَرَدَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَسَرُّهَا فِي السَّمَاءَ یا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخ جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت حل لاتا اور میوے دیتا ہو اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَتٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَتٍ لِجْتُسَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کسی ہے نہ جر مستحکم نہ شاخیں بلند زمین کے اوپر ہی سے اکھیر کر ٹھیک دیا جائے اس کو ذرا بھی قرار و سبات نہیں اتبتوا اللہ الذین آمنوا بالقوم الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرت ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء اللہ مومنوں کے دنوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تبہائی کے گھر میں اتارا جہنم یطلونہا وبئس القرار وہ گھر دوزق ہے سب ناشکرے اس میں داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اور ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کیے کہ لوگوں کو اس کی رستے سے گمراہ کریں کہہ دو کہ چند روز فائدے اٹھا لو آخری کار تم کو دوزق کی طرف لوٹ کر جانا ہے قل لعباديا الذین آمنوا يقیموا الثلاث وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ من قبر ان يأتي يوم لا بيع اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیش کر جس میں نہ آمال کا سعودہ ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرش کرتے رہیں اللہ الذي خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْقُلْكَ لِسَجْرِيَةِ الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَابِ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے محبر سایا پھر اس سے تمہارے کھانے کیلئے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیرے فرمان کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلے اور نہروں کو بھی تمہارے زیرے فرمان کیا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَنْسَ وَالْقَمَرَ دَائِ بَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا وَآَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْقُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا اور اگر اللہ کے احسان جننے لگو تو شمار نہ کر سکو مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے کچھ شک نہیں کہ انسان براہ بے انصاف اور ناشکر ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَابِ اور جب ابراہیم نے دعا تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کیلئے امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بوتوں کی فرستش کرنے لگیں بچائے رکھ رَبِّ إِنَّهُمْ نَأَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ سَبِعَلْ فَإِنَّهُمِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے تو جس شخص میں میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بسنے والا مہربان ہے رَبَّنَا إِنْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّةِ بِوَابٍ غَيْرِهِ زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُطِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِنَنَّا فِتَهُوِي إِلَيْهِمْ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیسی نہیں تیرے عزت و عدب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تُو لوگوں کی دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکی رہیں اور ان کو میعوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تُو سب جانتا ہے اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق انعائد کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش اے پروردگار میری دعا قبول فرماؤں ربنا اوفر لی ولوالدین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مقصرت کیجو اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے وہ ان کو اس دن تک محلت دے رہا ہے جب کہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوص کے ہوا ہو رہے ہوں گے وانزر الناس يوم يأسیهم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخذنا الى اجل قریب نجد دعوتك ونستبع روتل اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت محلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے سلیں تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زبان اور قیامت کو حساب آمال نہیں ہوگا اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھی وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُومْ لِتَجُولَ مِنْهُ الْجِبَادِ اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھتی ہوئی ہیں گو تدبیریں ایسی غضب کی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی تل جائیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُشُلَةِ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے بعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا بے شک اللہ زبردست اور بردہ لینے والا ہے جومت بدل الارض غیر الارض والسماوات ودرج للہ الواحد القحاب جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دی جائیں گے اور سب لوگ اللہ یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے وَتَرَى الْمُجِرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّمِينَ فِي الْأَفْفَادِ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکرے ہوئے ہیں ان کے کرتے گندر کے ہوں گے اور ان کے موہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللَّهَ فَرِعُ الْحِسَابِ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے عامال کا بدلہ دے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے گرائے جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلہ معبود ہے اور تاکہ اہلِ اقل نصیحت پکریں تاکہ اہل وقت میں بایر ہے اور تاکہ اہلIchzu تاکہ اہل موسیقا 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 موسیقی